کٹ پتلی حکومت نے ملک برباد کر دیا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا تھٹھا میں لانگ مارچ سے خطاب کہتے ہیں جب تک حکومت ختم نہیں ہوتی ہماری جدجہت جاری رہے گی تفصیلات وطانی کیلئے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں نمائندہ چینل ففٹی ون حق نواز چانڈیو جی حق نواز آگاہ کیجئے گا پاکستان پیپلز پارٹی کا مارچ جو کراچی سے نکلا تھا کراچی شہر کے مختلف حصوں سے گزرتے ہوئے آج زلہ تھٹا کے نیشنل آئیوے سے ملکہ شہروں دابیجی گھاروں گجوں مکلی سے ہوتا ہوا تھٹا پہنچ گیا جہاں پر لانگ مارچ کا شاندار اور والانہ استقبال کیا گیا لانگ مارچ میں تھٹا زلہ سے تعلق رکھنے والی عوام نے برپور شرکت کی تھٹا شہر پہنچنے پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمین نے جلسہ گاہ میں موجود تھٹا کی عوام کو مخادب ہوتے ہوئے کہا کہ تھٹا کی عوام نے ہر جد و جہد میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا ہے چاہے وہ جد و جہد قائد عوام نے کی ہو یا شہید محترمہ بینظر بھٹو نے اور اب اس حکومت کے خلاف کراچی سے لانگ مارچ شروع کیا ہے جو عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے اسلام آباد کی طرف رما دوا ہے امید ہے کہ اس بار بھی تھٹا کی عوام کو مایوس نہیں کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمین نے کہا کہ موجودہ کٹ پتلی حکومت نے عوام بیروزگاری بھوک اور بدھالی کے سوا کچھ نہیں دیا اس حکومت میں کبھی پانی کا بوران تو کبھی یوریا کے بوران کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ملک کے گریب ہاری جو دن رات محنت کرتے ہیں ان کو ان کی محنت کا صلاح نہیں ملتا بلاول نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ عمران خان کی حکومت میں صبحوں سے ان کے حکوم چھینے جا رہے ہیں دو دار اٹھارہ کی الیکشن میں داندلی کی بنیاد پر وجود میں آنے والی اس حکومت کے خلاف ان کی جد و جیت تب تک جاری رہے گی جب تک اس حکومت کا خاتمہ نہیں ہوتا جبکہ اس موقع پر سندھ کے چیف منسٹر سعید مراد علی شاہ کمر زمان کائرہ آجز دامرا زلا تھٹا کے صدر صادق علی میمن ایم پی اے صحیح ریاض شاہ شیرازی ایم پی اے حاجی علی حسن زرداری پیپلز پارٹی زلا تھٹا کے اطلاع سیکیٹری صحیح محمود عالم شاہ بخاری سمجھ پیپلز پارٹی کے مختلف مرکزی قائدین ان کے ساتھ ساتھ تھے جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمن بلاول بٹو زرداری کے خطاب کے لانگ مارچ میں موجود رینما شرکہ زلا سجاول کی طرف روان دوا ہو گئے موسیقی